یا سریعہ یا الہی یہ سب چودہ سو سال پرانی نمازیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں جو اللہ کا رسول اور آئیمہ اہلِ بیس سے منقول ہیں البتہ روٹین میں صاحبہ نیمان کیاں اتنا بیان نہیں ہوا کرتی کہ ان سے ہماری سماعت آشنا رہے ہم نے جو نماز بیان کی آج ایک نماز کا تذکرہ ہے اور وہ نماز بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کوئی ایسی نماز تلاش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے خدا موت کو آسان کر دیتا ہو خدا توبہ قبول کر لیتا ہو خدا کی بارگاہ میں عمل مقبول ہو جاتے ہو خدا مجھے مغفرت کے توفے عطا کر دیتا ہو جس نماز کی برکت سے خدا میرے اور میرے اہل و ایال کو مبارک بات پیش کرتا ہو وہ کونسا ایسا عمل یا ایسی نماز ہو سکتی ہے کہ جس کی برکت سے خدا روز قیامت میرے دشمن کو بھی مجھ سے راضی کر گئے وہ کونسی ایسی نماز اور دعا ممکن ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے لیے دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے وہ کونسی نماز یا دعا ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے والدین کو بھی بخش دے اور ذریعت کو بھی بخش دے وہ کونسی ایسی دعا ہو سکتی ہے کہ خدا میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے کوئی مشکل نہ ہو کوئی کونسی دعا ہو سکتی ہے جو میری موت کو آسان کر دے روح نکلے مگر سختی قبض روح نہ ہو یا سختی حالت نظہ نہ ہو وہ کونسی ایسی دعا یا نماز ہو سکتی ہے جس کی برکت سے فرشتہ موت کے ساتھ خود جبرائیل میرے سرحانے آ جائیں تو کوئی ایسی دعا یا نماز ہے یا نہیں ہے یا صرف میں نے خواب و خیال کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں یہ صرف تمنائی نہیں ہیں یہ عارضویں نہیں ہیں بلکہ ان عامات ہیں سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے طریقہ بدل دیا سواب پہلے بیان کیا ہے اور نماز کو بعد میں بیان کر رہا ہوں کہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے دعا بعد میں دکھاتے ہیں دعا کے فائدے پہلے بتاتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا اس کے پڑھنے کا سواب کیا سواب پہلے سن لیجئے نماز بات میں سنیئے اب آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے قسم با خدا اگر اتنی دس چیزوں کے لیے دس باتوں کے لیے جو بیان کی گئیں ابھی تک ان باتوں کے لیے میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک پورا قرآن پڑھنا ہوگا آپ تیار ہو جائیں گے مولانا بتائیے پڑھنا کیسے الٹا پڑھنا کیسے سیدھا پڑھنا اب تو ایسے ایسے بھی عامال آگئے ہیں وہ میں کیا باتیں بیان کروں یہ عملیات کی کچھ بحث ہوتی ہے کہ انسان کو کیسے پڑھنا ہے مبین سے شروع کرنا ہے مبین پہ ختم کرنا ہے الاخر تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ان دس باتوں کے لیے آپ کو دس درم خرچ کرنے پڑھیں گے تو آپ کے مولانا بسمیل دس تو بہت کم میں ہم بیس بھی خرچ کر دیں گے تو وہ کونسی نماز ہے جس میں درم خرچ نہیں ہوں گے البتہ ولایت شرط ہے اللہ کے رسول اپنے خجرے متحرہ سے باہر تشریف فرما ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک ایناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے رب سے توبہ کی درخواست کرنا چاہتا ہو اب تک جو میں نے بیان کیا یہ تمام فائدے نمازِ توبہ کے ہیں سلوات پڑھے محمد والے اللہ علیہ وسلم بہت ڈیپ میں جانے کے لیے تو پھر الگ الگ بحث کرنی پڑتی ہے نمازِ اف تو یہ اف کیا ہے معافی نمازِ استخفار الڑ نمازِ وہ کیا ہے یہ نمازِ توبہ ہے توبہ اور ہے استخفار اور ہے اف اور ہے البتہ اردو زبان کی کوتاہیے الفاظ کا مسئلہ ہے اس کے دامن میں الفاظ نہیں ہیں اس لیے اردو زبان میں تینوں کو کہتے ہیں کہ توبہ کی نماز استخفار بھی توبہ توبہ بھی توبہ اور اف بھی توبہ حالانکہ اف وہ نماز ہے کہ اگر انسان کو عبادتِ خدا میں ذائقہ کم محسوس ہو عبادت میں سستی پیدا ہونے لگے تو اسے وہ نماز پڑھنی چاہیے نمازِ استخفار وہ نماز ہے جو خدا سے مغفرت طلب کرنے کا پہلا عنوان ہے جب مغفرت طلب کی اور مغفرت آپ کو مل گئی اب پھر آپ کے لیے توبہ کی منزل ہے پہلے مغفرت ہے اور بعد میں توبہ ہے مغفرت دور سے بھی ہو سکتی ہے توبہ مگر خدا سے قریب آ کر ہی ملتی ہے اسی لیے آپ پرتیب دیکھیں استغفراللہ ربی من کل زمبن وعتوبو الہ ماد میں ہے استغفراللہ ربی پہلے ہے استغفار پہلے ہے توبہ بعد میں ہے استغفار میں ندامت ہے استغفار میں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہے استغفار میں انسان کے لیے جو کر دیا اس پہ شرمندگی اور پھر استغفار کے بعد پھر وہ توبہ کی قیفیت توبہ کی تین قسمیں ہیں ایک توبہ اوپر سے نیچے آتی ہے ایک توبہ نیچے سے اوپر جاتی ہے اور ایک توبہ پھر اوپر سے نیچے آتی ہے خدا توفیق توبہ عطا کرتا ہے یہ پہلا نزول ہے پھر انسان توبہ کرتا ہے یہ دوسرا سعود ہے پھر خدا توبہ قبول کرتا ہے یہ پھر تیسرا نزول صلوات پڑھیں وحمد وعالی توبہ یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے استغفار یک طرفہ مسئلہ ہو استغفر اللہ ربی وعطوب وعالی لیکن یہ غیر معصومین کی بات ہو رہی ہے یہ معصومین کی بارگاہ مقدس کی بات نہیں ہو رہی معصومین کا استغفار کرنا کس معنی میں وہ الگ موضوع ہے میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا استغفار کے بعد توبہ نمازِ توبہ اللہ رسول فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو خدا سے توبہ کرنا چاہتا ہو تو بھالا کونسا ایسا شخص ہے جو کہے گا میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا تو اسے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو کہے میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا ایسا کب ہو سکتا ہے چھوٹی سی مثال ہے یہ بھی واقعہ مولوی مصنوی روم نے اس کو اپنی فارسی عدبیات میں لکھا کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت اللہ سے مناجات کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے ایک دن شیطان نے اس کے وسوسے ذہن کے ذریعے پیغام اس کو دیا شیطان نے ورغلایا اسے کہا تو تو ہمیشہ خدا سے اتنا گڑھاتا ہے کبھی خدا نے تجھے لبائک نہیں کہا کبھی خدا نے تجھے تیری پکار کا جواب نہیں دیا بہت غور کیجئے گا یہ مسئلہ خالی پرانک واقعہ نہیں پڑھ رہا یہ مسئلہ آج میرا بھی اور آپ کا بھی ہے سب تیس دن ہو گئے مولی صاحب روزگار کی دعا مانگتے مانگتے مگر ایک مرتبہ بھی وہاں سے کوئی مجھے لبائک نہیں ملا یعنی اجابت دعا نہیں ہوئی شاید میرے اور آپ کے مسائل ایسے ہوگا کہ ہم قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگتے ہیں اگر قبولیت نہ ہو تو دعا چھوڑ دیتے ہیں قبولیت ہو تو پھر شکر خدا کو عدا کرتے ہیں تو قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگنے والے گھبرا جائیں گے جب یہ جملہ سنیں گے اس شیطان نے اس راز و نیاز کرنے والے بندے خدا سے کہا تو تو خدا سے بڑی باتیں کرتا ہے خدا 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 کرتا ہے ربی 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 کرتا ہے آج تک تو تیرے پروردگار نے تجھے مو لگایا نہیں تجھے لبائک بھی نہیں کہا تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حاضر ہوں بات تو معقول تھی اب یہ ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کے مسائل کی وہاں پہنچ کے پوچھیں گے معقول کیا ہوتا ہے اور غیر معقول کیا ہوتا ہے فیلحال تو یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں لفظیں معقول ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ بار بار مجھے کال کر رہے تھے میں نے ایک مرتبہ بھی خیر اب تو میں کیا مثال دوں کہ واتسپ پر یا بعض اپلیکیشنز پر یہ آسانی بیدا ہو گئے کہ اگر آپ نے میرا میسیج پڑھ لیا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بلو ہو جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا اب مجھے ایک منان ہے جواب آئے کہ نہ آئے آپ نے پڑھ تو لیا اور اگر کبھی آپ جواب نہ دیں یا آپ سسٹم ایسا بنائیں اس طرح سے اپنی اپلیکیشنز کو بنا دیں واتسٹ کی کہ مجھ پر شونہ ہو کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا تو مشکل ہو جائے گی اگر خدا سے بار بار بات کر رہے تھے اور کوئی رسپونس نہیں مل رہا رسپونس خدا کا جواب نہیں آ رہا تو اس نے کہا بات تو یہ صحیح گیا رہا ہے اس نے خدا سے دعا مانگنا چھوڑ دی خدا سے بات کرنا چھوڑ دی پھر جو جواب بھی نہیں دیتا اس سے بات کیا کی جائے بات کرنا چھوڑ دی تو کہتے ہیں کہ جب بات کرنا چھوڑ دی تو پھر منادی غیب نے ہاتف غیب نے اس شخص کو پکارا بندے کیا بات ہے تو انہیں اپنے رب سے بات کرنا چھوڑ دی یہ ہاتف غیب کیا ہوتا ہے یہ منادی غیب کیا ہوتا ہے یہ کوئی باہر سے کوئی جن بھوت نہیں تھے پکارنے والے یا کوئی فرشتے پروردگار نہیں پکارنے والا بلکہ اندر جس کی ہم بات کر رہے ہیں قدرِ انسان جو اندر موجود ہے روحِ پروردگار اس نے انسان کو پکارا شاید اس لئے کہتے ہیں کہ ارتقابِ جرم پر جو ٹوک دیتا ہے زمیر در حقیقت یہ امامِ اثر کی آواز ہے تو کوئی اندر موجود ہے جو پکارتا ہے انسان کوئی الگ بات ہے کہ اس کی آواز کو اتنا میوٹ کر دیجئے کہ اس کی آواز آپ تک پہنچے ہی نہیں اب کیا قصور بیچارے فون کرنے والے کہ اگر آپ نے آواز میوٹ کی ہوئی ہے تو وہ تو فون کر رہا تھا آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے آواز کو بند کیا ہوا ہے ہاتفِ غیبی نے اسے پکارا بندے کیا بات ہے تو اپنے رب سے بات نہیں کر رہا کہتا ہے بات کر کے میں کیا کروں مجھے جواب نہیں ملتا تب ہاتفِ غیب نے کہا بندے تجھے کیا ہو گیا تیرے دل میں دعا کی تمنا ہی تو میری آواز تھی تو تجھے بار بار دعا کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دعا میں دل نہیں لگتا بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دعا پر بلیب نہیں کر رہے ہوتے جن کے خانے دل کو خدا کی طرف سے تعلی لگا دیے گئے ہیں وہاں سب کچھ تو ہے مگر دعا نہیں ہے تو دعا خود انسان کے لیے ایک ایسا توفہِ پروردگار ہے جس کا دل آمادہِ دعا ہو جائے اب دعا قبول ہو کے نہ ہو شکرِ خدا تو آدھا کریں صلوات پڑھیں محمد دعا دیں خیر باتیں بہت آگے نہ نگل جائیں اپنے آپ کو روکتے ہوئے نمازِ توبہ کی بات مکمل کرلو بھی مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے نمازِ توبہ اللہ کے رسول نے بیان کی غسلِ توبہ کے ساتھ کرچہ الفاظِ روایت میں غسل لکھا ہوا ہے لیکن بات سمجھ میں جو قرائن سے آتی ہے توبہ ویسے بھی جب بھی کبھی آپ غسلِ جمع کیجئے غسلِ ایدین کیجئے غسلِ شبہائی قدر کیجئے یا دیگر اغسال یعنی کہ غسل جو مستحب یا واجب ہوتے ہیں ان کو انجام دیجئے طریقہ آپ کو معلوم ہے سر اور گردن کا دھونا بدن کے دائیں حصے کا ایک مرتبہ اور بائیں حصے کا ایک مرتبہ دھونا یہ مکمل مکمل دھونا یہ کہلاتا ہے غسلِ ترتیبی آپ اس طرح جب غسل کو مکمل کرتے ہیں تو پھر نیت کبھی کرتے ہیں جمعے کی کبھی یدین کی کبھی اور مناسبتوں کے اعتبار سے واجب ہو یا غیرِ واجب اس میں نیت ایٹھ کر دیجئے ہمیشہ کے لئے جب بھی کوئی غسلِ کریں غسلِ مستحب ہو یا غسلِ واجب ہو اس میں نیت ایٹھ کر لیجئے اپنے اس آج کی ملجز کے بات سے اگر نہیں کی اب تک کہ میں غسلِ توبہ غسلِ جمعہ غسلِ توبہ غسلِ جنابت غسلِ توبہ غسلِ شبِ قدر غسلِ توبہ غسلِ منت و نظر غسلِ توبہ غسلِ احران مثلاً الاخر قربتاً الانلہ اپنے ہر غسلے کے ساتھ ایک نیت کو ایٹھ کر لیجئے فقی اعتبار سے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ ایسا کرنے پر قادر ہیں یعنی شرعن آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ واجب یا مستحب غسلِ کے ساتھ ایک نیت کو اور ایٹھ کر سکتے ہیں تو سرکارِ خق میں یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز بیان فرمائی نمازِ توبہ اس سے پہلے آپ نے غسل بیان کیا غسلِ توبہ ویسے بھی انسان کو چاہیے جب توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر لے غسل کے بعد آپ سر باتیں وضو بھی کرو اس کا مطلب یہ روایت اس غسل کے بارے میں ہے جہاں غسل کفایت نہیں کر رہا وضو کی یا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ روایت کا جو مرتبہ نگاہ ہو یہ ہو کہ تحارتِ کاملہ منعقد کی جائے تو غسل بھی کیا جائے اور وضو بھی کر لیا جائے تو دونوں باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں غسل کرو پھر وضو کرو پھر دو دو رکت کر کے چار رکت نماز نمازِ توبہ کی نیت سے قربتن الاللہ پڑھو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں سوال ذہن میں آئے کیا میں اپنے والدین کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں اپنے بھائی بہن عزیز قریب اہلیہ بچوں کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں جواب توبہ کا مسئلہ ویسا تو اپنا اپنا ہے میری توبہ آپ کے کام نہیں آئے گی اور آپ کی توبہ میرے کام نہیں آئے گی اس لیے کہ آپ کے معاملات خدا سے الگ ہیں میں لفظِ گناہ استعمال نہیں کر رہا میرے معاملات اللہ سے الگ ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی تمام کی طرف سے پڑھنا چاہے تو شرعن گنجائش دو رکت نماز پھر دو رکت نماز طریقہ سورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس تین مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق ایک مرتبہ سورہ ناس یہ چار رکت نماز میں طریقہ بلکل سیم سیم رہے گا دو دو رکت کر کے نماز مکمل نمازِ توبہ قربتن علی اللہ نماز کو مکمل کرنے کے بعد ستر مرتبہ استغراللہ ربی وعطوب ہوئی لئے استغراللہ ربی وعطوب ہوئی لئے استغراللہ ربی وعطوب ہوئی لئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ ماشاءاللہ لقوة اللہ باللہ العلی عظیم کے بعد ایک مرتبہ یا عزیز و یا غفار اخفر لی ذنوبی و ذنوبہ جمیع المومنین والمومنات اِنَّهُ لَا يَخْرُضُ ذُنُوبَ إِلَّا أَنت یا إِلَّا أَنتَ آپ پورا پڑھ لیجئے یہ جملہ ایک مرتبہ عدا کرنا ہے یہ نماز کے تمام فائدے اللہ کے رسول نے اشارت فرمائے زیقادہ کا اتوار کا دن تھا جب اللہ کے رسول نے نماز کو بیان کیا تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا زیقادہ کے اتوار کے علاوہ بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا جب بھی پڑھنا چاہو سواب اتنا ہی ملے گا چاہے مہینہ کوئی بھی ہو اور دن کوئی بھی تو شاید پورے سال میں کوئی اور اثر ہوتا ہو مجھ پر آپ پر توبہ کے عنوان کا مگر ماہ رمضان میں تو سچی بات یہ ہے جتنا خدا سے قریب ہوتے ہیں قریب کیوں ہوتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں سے دور ہوتے ہیں اور خدا سے قریب ہوتے ہیں نظاریم دلا بمیرے انتظار مہدی امرو مجھ پڑھ سکتے ہیں مجھ پڑھ سکتے ہیں مجھ پڑھ سکتے ہیں مجھ پڑھ سکتے ہیں